السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے چلیے پڑھتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر کی طرف تو آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز کے اوپر ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے نہ صرف پھول بلکہ نوٹ بھی نہیں چھاہت کرتی آج کی دوسری اہم خبر یہ ہے بھارت میں سلمہ آغا کی بیٹی کو دھمکیاں دینے والی طالبہ گرفتار ہو چکی ہے آج کی دوسری اہم خبر تو یہ ہے آج کی تیسری اہم خبر تینوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے جی ہاں اسی سے ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف اور مسلم لیک نون کی نائب صدر مریم نواز کے اوپر ان کے کارکنان نے نہ صرف پھولوں کی بارش کی ہے بلکہ ان کے اوپر نوٹوں کی بارش کر دی ہے جی ہاں اور اس کے بارے میں میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ مریم نواز جو کہ پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کے جلسلے کے سلسلے میں مریم نواز عوامی رابطہ مہم کے تحت لہور میں ریلی کی قیادت کر رہی ہیں اور جگہ جگہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جی تو مریم نواز کے استقبال میں نہ صرف ان کے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر نوٹ بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں اور مریم نواز اس چیز کو لے کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر سے تصویر لے کے اسے اپنے ٹویٹر پر واقعی ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ لاہوری جو ہیں پہلے تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہوری جو ہیں وہ نہ صرف پھول پھینکتے ہیں بلکہ وہ نوٹ بھی ریچھاور کرتے ہیں تو مریم نواز بہت زیادہ خوش ہے ماضی کی مشہور و معروف گلوکارہ سلمہ آغا اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری فلمز میں بھی کام کیا ہے ان کی بیٹی زارہ خان کو نہ صرف قتل بلکہ ریپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق اورنگ زیب سمیت مختلف والی وڈ فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ گلوکارہ زارہ خان نے انسٹاگرام پر ریپ اور قتل کی دھمکیاں ملنے کے بعد پولیس ٹیشن کا رخ کیا جہاں انہوں نے حیدر آباد میں رہنے والی 23 سالہ خاتون کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا پولیس نے حیدر آباد میں کاروائی کرتے ہوئے زارہ خان کو انسٹاگرام پر دھمکیاں دینے والی 23 سالہ ایم بی اے کی طالبہ کو گرفتار کر لیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ملزمہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک جالی پروفائل بنائی اور اس پروفائل کے ذریعے سے وہ گلوکارہ زارہ خان کو ہراسہ کر رہی تھی پولیس کے مطابق ملزمہ ذہنی طور پر غیر مستحقم لگتی ہیں اور پولیس اب تک ان کی دھمکی امیز پیغامات کی وجہ نہیں جان سکی ہے قتل اور زیادتی کی دھمکیاں دینے والی خاتون کے خلاف انڈین پینل کورڈ آئی پی سی اور انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے واضح رہے کہ بولی وڈ کی متعدد فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ گلوکارہ زارہ خان سابق پاکستانی سکولش کھلاری رحمت خان اور پاکستانی نساد گلوکار اور اداکارہ سلمہ آغا کی صحبزادی ہیں جو کہ برطانیہ میں پیدا ہوئی ہیں اور اب بولی وڈ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں بھارت میں رہنے والی اداکارہ سلمہ آغا کے بیٹی زارہ خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ان خبروں کی تردید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی بھی دھمکی قتل یا ریپ سے ریلیٹڈ نہیں ملی ہے بلکہ میرے خلاف ایک جالی پروفائل بنا کر اس پر میرے لیے نازدیبہ الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے جس کی شکایت میں نے پولیس کو درج کروائی ہے اس کے علاوہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے تو ان خبروں کی تردید کر دی ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں مختلف کردار نبھانے والی اداکارہ زینب جمیل نے شو بس کو بائی بائی کہہ دیا ہے جی ہاں ان کا بائی بائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں نے شو بس کو اسلام کی خاطر چھوڑ دیا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جن لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اسلام کی خاطر شو بس کو الویدہ کہنے دیا ہے اس چیز کا اعلان انہوں نے پروپر اپنے انسٹراغرام پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور موڈل اور اداکارہ اپنا جو کریئر ہے اس کو آگے مزید جاری نہیں رکھنا چاہتی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی راہ میں چن لیا ہے اس لئے میں شو بس کو الویدہ کہہ رہی ہوں واضح رہے کہ زینب جمیل نے اپنے کریئر کا آغاز نیچی ٹی وی چینل پر بطور نیوز اینکر کیا تھا جیو انٹرٹینمنٹ کے کئی مقبول ڈرامو جیسے سسرال میری بہن کا صدا سکھی رہو منچلی مل کے ہم نہ ملے اور آپ کی کنیزہ میں اداکاری کے جہر دکھائے تاہم استقبل اداکارہ انا ملک بھی مذہب کی خاطر موڈلنگ کی دنیا کو خیر آباد کہہ چکی ہیں تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو میری آج کیا ہمیں کمنٹ باکس میں دینا نہیں بھولئے گا پھر ملیں گی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنی ہوسٹ مابرہ مؤتر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ